اس کے فارن بعد پتھر کے موں میں ایک اور آدمی نمودار ہوا وہ بھی جھگ کر باہر آ گیا وہ ذرا بڑا لگتا تھا اس کا چوہا سرخ رنگ کا تھا اور اس کے سر پر تاج تھا ایک سامپ جو مصنوعی تھا اس کے دائیں کندے پر کنڈلی مارے اور پھن پھیلائے بیٹھا تھا اور ایک بائیں کندے پر دونوں سامپوں کے رنگ سیاہ تھے امہ ارارہ پر ایسا روب تاری ہوا کہ وہ سن ہو کے کھڑی رہی یہ آدمی جو اس قبیلے کا مذہبی پیشوا یا پروہت تھا چبوترے کی سیڑھیاں اتر آیا وہ آہستہ آہستہ امہ ارارہ تک آیا اور دونوں گھٹنے فرش پر رکھ کر اس نے لڑکی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیے اس نے لڑکی سے عربی زبان میں کہا تم ہو وہ خوش نصیب لڑکی جسے میرے دیوتا نے پسند کیا ہے ہم تمہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں امہ ارارہ بیدار ہو گئی اس نے روتے ہوئے کہا میں کسی دیوتا کو نہیں مانتی اگر تم دیوتاؤں کا مانتے ہو تو میں تمہیں انہی کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو مجھے یہاں کیوں لائے ہو یہاں جو بھی آتی ہے یہی کہتی ہے پروہت نے کہا لیکن اس پر اس مقدس جگہ کا راز کھلتا ہے تو کہتی ہے کہ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی میں جانتا ہوں تم مسلمانوں کے خلیفہ کی محبوبہ ہو مگر جس نے تمہیں پسند کیا ہے اس کے آگے دنیا کے خلیفے اور آسمانوں کے فرشتے سجدے کرتے ہیں تم جنت میں آگئی ہو اس نے چوکے کے اندر سے ایک پھول نکالا اور امہ ارارہ کی ناک کے ساتھ لگا دیا امہ ارارہ حرم کی شہزادی تھی اس نے ایسے ایسے ادر سونگے تھے جو اس کی شہزادیوں کے سوا اور کوئی خواب میں بھی نہیں سونگ سکتا تھا مگر اس پھول کی بو اس کے لیے انوکھی تھی یہ بو اس کی روح تک اتر گئی اس کی سوچوں کا رنگ ہی بدل گیا اس کی نظروں کے زاویے بدل گئے پروہت نے کہا یہ دیوتا کا تحفہ ہے اور اس نے پھول اس کی ناک سے ہٹا لیا امہ ارارہ نے ہاتھ آہستہ آہستہ آگے کیا اور پروہت کا پھول والا ہاتھ پکڑ کر اپنی ناک کے قریب لے آئی پھول سونگ کر خمارالوت آواز میں بولی کتنا دلنشین تحفہ ہے آپ یہ مجھے دیں گے نہیں کیا تم نے تحفہ قبول کر لیا ہے پروہت نے پوچھا اس کے ہونٹوں پر مسکرہ ہٹ تھی ہاں امہ امارہ نے جواب دیا میں نے یہ تحفہ قبول کر لیا ہے اس نے پھول کو ایک بار پھر سنگا اور اس نے آنکھیں بند کر لی جیسے اس کی مہک کو اپنے وجود میں جذب کرنے کی کوشش کر رہی ہو دیوتا نے بھی تمہیں قبول کر لیا ہے پروہت نے کہا اور پوچھا تم اب تک کہاں تھی لڑکی سوچ میں پڑ گئی جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو سر ہلا کر بولی میں یہی تھی نہیں میں ایک اور جگہ تھی مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں تھی تمہیں یہاں کون لائے آئے کوئی بھی نہیں امہ ارارہ نے جواب دیا میں خود آئی ہوں تم گھوڑے پر نہیں آئی تھی نہیں لڑکی نے جواب دیا میں اڑتی ہوئی آئی ہوں کیا راستے میں سہرہ اور پہاڑ اور جنگل اور ویرانے نہیں تھے نہیں تو لڑکی نے بچوں کیسی شوخی سے جواب دیا ہر طرف سبزہ زار اور پھول تھے تمہاری آنکھوں پر کسی نے پٹی نہیں پاندی تھی پٹی؟ نہیں تو لڑکی نے جواب دیا میری آنکھیں تو کھلی ہوئی تھیں اور میں نے رنگ پر رنگے پرندے دیکھے تھے پیارے پیارے پرندے پروہت نے اپنی زبان میں بلند آواز سے کچھ کہا امہ ارارہ کے اقب سے چار لڑکی آئیں انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیئے وہ مادرزاد ننگی ہو گئی اس نے مسکرا کر پوچھا دیوتا مجھے اس حالت میں پسند کریں گے پروہت نے کہا نہیں تمہیں دیوتا کے پسند کے کپڑے پہنائے جائیں گے لڑکیوں نے اس کے کندوں پر چادر سی ڈال دی جو اتنی چوڑی تھی کہ کندوں سے پاؤں تک اس کا جسم مستور ہو گیا اس چادر کے کناروں پر رنگدار رسیوں کے ٹکڑے تھے چادر آگے کر کے ان ٹکڑوں کو گانٹھیں دے دی گئی تھی چادر نہایت موزن چوڑا بن گئی امہ آرارہ کے بال ریشم جیسے ملائم اور سیاہی مائل بھورے تھے ایک لڑکی نے اس کے بالوں میں کنگھی کر کے اس کے شانوں پر پھیلا دیئے اس سے اس کا حسن اور زیادہ بڑھ گیا پروہت نے اسے مسکرا کر دیکھا اور گھوم کر پتھر کے محیب چہرے کی طرف چل پڑا دو لڑکیوں نے امہ آرارہ کے ہاتھ تھام لیے اور پروہت کے پیچھے پیچھے چل پڑی امہ آرارہ شہزادیوں کی طرح چل پڑی اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا کہ ماحول کیسا ہے اس کی چال میں اور ہی شان تھی عورتوں کا راگ اسے پہلے سے زیادہ تلسماتی اور پرسوز معلوم ہونے لگا وہ پروہت کے پیچھے ہاتھ لڑکیوں کے ہاتھوں پر رکھے چبوترے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی پروہت پتھر کے پہاڑ جیسے چہرے کے موں میں داخل ہو گیا امہ آرارہ بھی تین سیڑھیاں چڑھ کر پتھر کے موں میں جھک کر داخل ہو گئی دونوں لڑکیاں وہیں کھڑی تھی امہ آرارہ کا ہاتھ پر روحت نے تام لیا موں کی چھت اتنی انچی تھی کہ وہ سیدھے چل رہے تھے حلق میں پہنچے تو آگے سیڑھیاں تھی وہ سیڑھیاں ادھر گئے یہ ایک تیخانہ تھا جہاں قندیل روشن تھی اس کمرے میں بھی مہک تھی یہ کمرہ کشادہ نہیں تھا چھت اونچی نہیں تھی اس کی دیواریں اور چھت درختوں سے پتوں اور پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی فرش پر ملائم گھاس اور گھاس پر پھول تھے ایک کونے میں خوشنما سراہی اور پیالے رکھے تھے پروہت نے سراہی سے دو پیالے بھرے ایک امہ آرارہ کو دیا دونوں نے پیالے ہونٹوں سے لگائے اور خالی کر دئیے دیوتا کب آئے گا امہ آرارہ نے پوچھا تم نے ابھی ہی سے پہشانہ نہیں پروہت نے کہا تمہارے سامنے کون گھڑا ہے امہ آرارہ اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور بولی ہاں میں نے پہشان لیا ہے تم وہ نہیں ہو جسے میں نے اوپر دیکھا تھا تم نے مجھے قبول کر لیا ہے ہاں پروہت نے کہا آج سے تم میری دولان ہو میں آپ کو اور کچھ نہیں بتا سکتا میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ پروہت لڑکی کو پھول زنگاتا ہے جس کی خوشبو سے لڑکی کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ وہ کیا تھی کہاں سے آئی ہے اور کس طرح لائی گئی ہے وہ پروہت کی لونڈی بن جاتی ہے اور اسے دنیا کی گندی چیزیں بھی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں پروہت اسے تین راتیں اپنے ساتھ تیخانے میں رکھتا ہے یہ انکشاف ان پانچ سوڈانی حبشیوں میں سے ایک نے علی بن سفیان کے سامنے کیا جنہیں اس نے خلیفہ کے محافظ دستے میں سے نکالا تھا یہ پانچوں اسی قبیلے میں سے تھے جس قبیلے کے وہ چاروں تھے جنہوں نے ام عرارہ کو اغوا کیا تھا اپنے ساتھ لے جا کر علی بن سفیان نے ان پانچوں سے کہا تھا کہ چونکہ وہ اسی قبیلے کے ہیں جو تیسرے سال کے آخر میں جشن مناتا ہے اور وہ چھٹی پرچا رہے تھے اس لیے انہیں معلوم ہوگا کہ لڑکی کس طرح اغوا ہوئی ہے ان پانچوں نے کہا تھا کہ انہیں اغوا کا علم ہی نہیں علی بن سفیان نے انہیں یہ لالج بھی دیا کہ وہ سچ بتا دیں تو انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی پھر بھی وہ لاعلمی کا اظہار کرتے رہے یہ قبیلہ وحشیانہ مزاج اور خونخاری کی وجہ سے مشہور تھا انہیں سزا کا ذرہ بھر ڈرنا تھا پانچوں بہت دلیری سے انکار کر رہے تھے آخر علی بن سفیان کو وہ طریقے آزمانے پڑے جو پتھر کو بھی پگلا دیتے ہیں پانچوں کو الگ الگ کر کے علی بن سفیان انہیں اس جگہ لے گیا جہاں چیخیں اور آہو بکا کوئی نہیں سنتا تھا مسلسل عذیت اور تشدد سے کوئی ملزم مر جائے تو کسی کو پروا نہیں ہوتی تھی یہ پانچوں سوڑانی بڑے ہی سخت جان معلوم ہوتے تھے وہ رات بھر عذیت سہتے رہے علی بن سفیان رات بھر جاگتا رہا آخر انہیں اس امتحان میں ڈالا گیا جو آخری حربہ سمجھا جاتا تھا یہ تھا چکر شکنجا رہٹ کی طرح چوڑے اور بہت بڑے پہیے پر ملزم کو الٹا لٹا کر ہاتھ رسیوں سے چکر کے ساتھ باندیا جاتے تھے اور پاؤں ٹخنوں سے رسیاں ڈال کر فرش میں گاڑے ہوئے کیلوں سے کس دیا جاتے تھے پہیے کو ذرا سا آگے چلایا جاتا تو ملزم کے بازو کندے سے اور ٹانگیں کولوں سے الگ ہونے لگتی تھی بعض اوقات ملزم کو کھینچ کر پہیے کو ایک جگہ روک لیا جاتا تھا عذیت کا یہ طریقہ ملزموں کو بےہوش کر دیتا تھا ساہر کے وقت ایک ادھر عمر حبشی نے علی بن سفیان سے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن دیوتا کے ڈر سے نہیں بتاتا دیوتا مجھے بہت بری موت ماریں گے کیا اس سے بڑھ کر کوئی بری موت ہو سکتی ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں علی بن سفیان نے کہا اگر تمہارے دیوتا سچے ہوتے تو وہ تمہیں اس شکنجے سے نکال نہ لیتے تم اگر مرزنے سے ڈرتے ہو تو موت یہاں بھی موجود ہے تم بات کرو میرے ہاتھ میں ایک ایسا دیوتا ہے جو تمہیں تمہارے دیوتا سے بچا لے گا یہ سوڈانی حبشی کئی بار بے ہوش ہو چکا تھا اسے دیوتا تو نہیں موت صاف نظر آ رہی تھی علی بن سفیان نے اس کی زبان کھول دی اور اسے شکنجے سے کھول کر کھلایا پھلایا اور آرام سے لٹا دیا اس نے اعتراف کیا کہ امی عرارہ کو ان کے قبیلے کے چار آدمیوں نے اغوا کیا تھا وہ چاروں چھٹی چلے گئے تھے انہوں نے اغوا کی رات اور وقت بتا دیا تھا یہ پانچ حبشی جو علی بن سفیان کے قبضے میں تھے اس رات پہرے پر تھے اغوا کرنے والوں میں سے دو کو اندر آنا تھا انہیں بڑے دروازے داخل کرنے کا انتظام انہوں نے گیا تھا اور انہیں اغوا اور فرار میں پوری مدد دی تھی اس حبشی نے بتایا کہ اس لڑکی کو دیوتا کی قربانگاہ پر قربان کیا جائے گا ہر تین سال بعد ان کا قبیلہ چار روزہ جہشن مناتا ہے لیکن لڑکی اپنے قبیلے کی نہیں ہوتی شرط یہ ہے کہ لڑکی غیر ملکی ہو سفید رنگ کی ہو اونچے درجے کے خاندان کی ہو اور اتنی خوبصورت ہو کہ لوگ دیکھ کر ٹھٹک جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تین سال بعد تمہارا قبیلہ باہر سے ایک خوبصورت لڑکی کو اغوا کر کے لاتا ہے علی بن سفیان نے پوچھا نہیں یہ غلط ہے سوڑانی حبشی نے جواب دیا تین سال بعد صرف میلہ لگتا ہے لڑکی کی قربانی پانچ میلوں کے بعد یعنی ہر پندرہ سال بعد دی جاتی ہے مشہور یہی ہے کہ ہر تین سال بعد لڑکی قربان کی جاتی ہے اس نے اپنے باپ کے حوالے سے وہ جگہ بتائی جہاں قربانی دی جاتی تھی پیروہت کو وہ دیوتا کا بیٹا کہتا تھا جہاں میلا لگتا تھا اس سے ڈیڑھ ایک میل جتنی دور ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں جنگل بھی تھا یہ علاقہ زیادہ وسیع اور عریض تھا اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں دیوتا رہتے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے جن اور پریان بھی رہتی ہیں لوگ اس لیے یہ باتیں مانتے تھے کہ ہر طرف سہرہ اور اس میں جزیرے کی طرح کچھ علاقہ پہاڑی اور سر سبستہ جو قدرت کا ایک عجوبہ تھا یہ دیوتاؤں کا مسکن ہی ہو سکتا تھا اس علاقے میں فیرانہ کے وقتوں کے کھنڈر تھے وہاں ایک جھیل بھی تھی جس میں چھوٹے مگرمچ رہتے تھے قبیلے کا کوئی آدمی سنگین جرم کرے تو اسے پیروہت کے حوالے کر دیا جاتا تھا پیروہت اسے زندہ جھیل میں پھینک دیتا تھا جہاں مگرمچ اسے کھا جاتے تھے پیروہت انہی کھنڈروں میں رہتا تھا وہاں ایک بہت بڑا پتھر کا سر اور موں تھا جس میں دیوتا رہتا تھا ہر پندرمے سال کے آخری دنوں میں باہر سے ایک لڑکی اغوا کر کے لائی جاتی جو پیروہت کے حوالے کر دی جاتی تھی پیروہت لڑکی کو ایک پھول سنگھاتا تھا جس کی خوشبو سے لڑکی کے ذہن سے نکل جاتا تھا کہ وہ کیا تھی کہاں سے آئی تھی اور اسے کون لائی جاتی تھی اس پھول میں کوئی نشہ آور بو ڈالی جاتی تھی جس کے اثر سے وہ پیروہت کو دیوتا اور اپنا خامند سمجھ لیتی تھی اسے وہاں کی گندی چیزیں بھی خوبصورت دکھائی دیتی تھی لڑکی کی قربانی انہی کھنڈرات میں دی جاتی تھی لڑکی کو پیروہت تیہ خانے میں اپنے ساتھ رکھتا تھا اس جگہ چار مرد اور چار خوبصورت لڑکیاں رہتی تھی ان کے سوا کسی کو پہاڑ کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی لڑکی کو جب قربانگاہ پر لے جایا جاتا تو اسے احساس ہی نہ ہوتا کہ اس کی گردن کار دی جائے گی وہ فخر اور خوشی سے مرتی تھی اس کا دھڑ مگر مچوں کی جھیل میں پھینک دیا جاتا اور بال کارٹ کر قبیلے کے ہر گھر میں تقسیم کر دیا جاتے تھے ان بالوں کو مقدس سمجھا جاتا تھا لڑکی کا سر خوشک ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا جب گوشت ختم ہو کر صرف کھوپڑی رہ جاتی تو اسے ایک غار میں رکھ دیا جاتا تھا لڑکی کسی کو دکھائی نہیں جاتی تھی پندرہ سال پورے ہو رہے ہیں اب کے لڑکی کی قربانی دی جائی اس حفشی نے کہا ہم نو آدمی مصر کی فوج میں بھرتی ہوئے تھے ہمیں چونکہ نیڈر اور وحشی سمجھا جاتا ہے اس لیے ہمیں خلیفہ کے محافظ دستے کے لیے منتخب کر لیا گیا دو مہینے گزرے ہم نے اس لڑکی کو دیکھا ایسی خوبصورت لڑکی ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی ہم سب نے فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو اٹھا لے جائیں گے اور قربانی کے لیے پیش کریں گے ہمارے ایک ساتھی نے جو کل مارا گیا ہے اپنے گاؤں جا کر قبیلے کے بزرگ کو بتا دیا تھا کہ اس بار قربانی کے لیے ہم لڑکی لائیں گے ہم نے لڑکی کو اغوا کر لیا ہے یہ قصہ صلاح الدین ایوبی کو سنایا گیا تو وہ گہری سوچ میں کھو گئے علی بن سفیان ان کے حکم کا منتظر تھا سلطان ایوبی نے نقشہ دیکھا اور کہا اگر جگہ یہ ہے تو یہ ہماری عملداری سے باہر ہے تم نے شہر کے پرانے لوگوں سے جو معلومات لی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فیرون تو صدیان گزرے مر گئے ہیں لیکن فیرونیت ابھی باقی ہے بحصیت مسلمان ہم پر فرض آئد ہوتا ہے کہ ہم اگر دور نہ پہنچ سکیں تو قریبی پڑوس سے تو کفر اور شرک کا خاتمہ کریں آج تک معلوم نہیں کتنے والدین کی معصوم بیٹیاں قربان کی جا چکی ہیں اور اس میلے میں کتنی بیٹیاں اغوا ہو کر فروخت ہو جاتی ہیں ہمیں دیوتاؤں کا تصور ختم کرنا ہے لوگوں کو دیوتاؤں کا تصور دے کر نامنہاد مذہبی پیشوہ لڑکیاں اغوا کر کے بدکاری اور عیاشی کرتے ہیں میرے مخبروں کی اطلاعوں نے یہ بےہودہ انکشاف کیا ہے کہ ہماری فوج کے کئی کماندار اور مصر کے پیسے والے لوگ اس میلے میں جاتے ہیں اور لڑکیاں خرید تھے یا چند دنوں کے لیے کرائے پر لاتے ہیں علی بن سفیان نے کہا کردار کی تباہی کے علاوہ یہ خطرہ بھی ہے کہ سودانیوں کی برطرف فوج کے عسکری اس میلے میں زیادہ تعداد میں جاتے ہیں ہماری فوج اور ہمارے دوسرے لوگوں کا سودانی سابقہ فوجیوں کے ساتھ ملنا جلنا اور جشن مانانا ٹھیک نہیں یہ مشترکہ تفریح ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے علی بن سفیان نے ذرا ججک کر کہا اور لڑکی کو قربان ہونے سے پہلے بچانا اور خلیفہ کے حوالے کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس نے آپ پر اغوا کا جو الزام آئد کیا ہے وہ کتنا بے بنیاد اور لغو ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں علی سلطان ایوبی نے کہا میری توجہ اپنی ذات پر نہیں مجھے کوئی کتنا ہی حقیر کہے اسلام کی عظمت کے فروغ اور تحفظ کو نہیں بول سکتا میری ذات کچھ بھی نہیں اور تم بھی یاد رکھو علی اپنی ذات سے توجہ ہٹاگر سلطنت کے استحکام اور فلاح بہبود پر توجہ مرکوز رکھو اسلام کی عظمت کا آمین خلیفہ ہوا کرتا تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلیفے اپنی ذات میں گم ہوتے گئے اور اپنے نفس کا شکار ہو گئے اب ہماری خلافت اسلام کی بہت بڑی کمزوری بن گئی ہے سلیبی ہماری اس کمزوری کو استعمال کر رہے ہیں اگر تم کامیابی سے اپنے فرائض نبانا چاہتے ہو تو اپنی ذات اور اپنے نفس سے دس بردار ہو جاؤ خلیفہ نے مجبر جو الزام آئد کیا ہے اسے میں نے بڑی مشکل سے برداشت کیا ہے میں اوچھے وار کا جواب دے سکتا تھا مگر میرا وار بھی اوچھا ہوتا اسلامیہ کسی دور میں جا کر اپنے ہی حکمرانوں کی ذاتی سیاست بازیوں خود پسندی نفس پرستی اور اقتدار کی حوض کی نظر ہو جائے گی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں محترام امیر علی بن سفیان نے کہا اگر آپ اس لڑکی کو قربان ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو حکم صادر فرما دیجئے وقت بہت تھوڑا ہے پرسوں سے میلہ شروع ہو رہا ہے فوج میں یہ حکم فوراں پہنچا دو کہ اس میلے میں کسی فوجی کو شریک ہونے کی اجازت نہیں سلطان ایوبی نے نائب سالار کو بلا کر کہا خلاف ورزی کرنے والے کو اس کے عہدے اور رتبے سے قطع نظر پچاس کوڑے سرعام لگائے جائیں گے اس حکم کے بعد سکیم بننے لگی متعلقہ حکام کو سلطان ایوبی نے بلا لیا تھا انہوں نے سب سے کہا تھا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس تلسم کو توڑنا ہے یہ جگہ فیرونیت کی آخری نشانی معلوم ہوتی ہے پہلے فوج کشی دیرے بحث آئی جو اس وجہ سے خارجز بحث کر دی گئی کہ اس قبیلے کے لوگ اسے اپنے اوپر باقاعدہ حملہ سمجھیں گے لڑائی ہوگی جس میں ملہ دیکھنے والے بے گناہ لوگ بھی مارے جائیں گے اور عورتوں اور بچوں کے مارے جانے کا خطرہ بھی ہے یہ حل بھی پیش کیا گیا کہ اس سوڈانی حبشی کو رہنما کے طور پر ساتھ رکھا جائے اور اس جگہ چھاپا مار بھیجے جائیں جہاں لڑکی کو قربان کیا جائے گا سلطان ایوبی نے حبشی کو ساتھ لے جانا پسند نہیں یا کیونکہ دھوکے کا خطرہ تھا اس وقت تک سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق چھاپا ماروں اور شبخون مارنے والوں کا ایک دستہ تیار کیا جا جکا تھا اسے مسلسل جنگی مشقوں سے تجربہ کار بنا دیا گیا تھا کہ وہ جانبازوں کا دستہ تھا جنہیں جذبے کے لحاظ سے اس قدر پختہ بنا دیا گیا تھا کہ وہ اس پر فخر محسوس کرنے لگے کہ انہیں جس مہم پر بھیجا جائے گا اس سے وہ زندہ واپس نہیں آئیں گے نائب سالار الناصر اور علی بن سفیان کے مشوروں سے یہ تیہ ہوا کہ صرف بارہ چھاپا مار اس پہاڑی جگہ کے اندر جائیں گے جہاں پروہت رہتا ہے اور لڑکی قربان کی جاتی ہے حبشی کی دی ہوئی معلومات کے مطابق اس رات میلے میں زیادہ رونک ہوتی ہے کیونکہ وہ میلے کی آخری رات ہوتی ہے قبیلے کے لوگوں کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا کہ لڑکی قربان کی جا رہی ہے جسے معلوم ہوتا ہے وہ یہ نہیں بتاتا کہ قربان گا کہاں ہے ان معلومات کی روشنی میں یہ تیہ کیا گیا کہ پانچ سو سپاہی میلہ دیکھنے والوں کے بحث میں تلواروں وغیرے سے مسلح ہو کر اس رات میلے میں موجود ہوں گے ان میں سے دو سو کے پاس تیر کمان ہوں گے اس زمانے میں ان ہتھیاروں پر پابندی نہیں تھی چھاپا ماروں کے ذہنوں میں واضح تصور کی صورت میں وہ جگہ نقش کر دی جائے گی وہ براہ راست حملہ نہیں کریں گے چھاپا ماروں کی طرح پہاڑی علاقے میں داخل ہوں گے پہراداروں کو خاموشی سے ختم کریں گے اور اصلی جگہ پہنچ کر اس وقت حملہ کریں گے جب لڑکی قربان گاہ میں لائی جائے گی اس سے قبل حملے کا یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو تیخانے میں ہی غائب یا ختم کر دیا جائے گا یہ معلوم ہو گیا تھا کہ قربانی آدھی رات کے وقت پورے چاند میں دی جاتی ہے پانچ سو سپاہیوں کو اس وقت سے پہلے قربان گاہ والی پہاڑیوں کے اردگرد پہنچنا تھا چھاپا ماروں کے لئے گھیرے میں آ جانے یا مہم ناکام ہونے کی صورت میں یہ ہدایت دی گئی کہ وہ فیتے والا ایک آتشی تیر اوپر کو جلائیں گے اس تیر کا شولہ دیکھ کر یہ پانچ سو نفری حملہ کر دے گی اسی وقت بارہ جانباز منتخب کر لیے گئے اور اس فوج میں سے جو دو سال پہلے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے سلطان ایوبی کی مدد کے لیے بھیجی تھی پانچ سو ذہین اور بے خوف سپاہی عہددار اور کماندار منتخب کر لیے گئے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان